اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی نہائید آسانی کے ساتھ انسان کونشری کو حص کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ لکھے ہوئے مساہب گم ہو جائے تو ایک بچہ حافظ قرآن اپنی یاد سے اس کو دوبارہ لکھوا سکتا ہے بڑھو گا تو کیا ذکر مظفر نگر کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک وائد نے قرآن کے اس موجدے کو ظاہر کرنا چاہا وہاں اس کے درمیان میں ایک آیت پڑھ کر اٹک گئے اور مجمعے کو خطاب کر کے کہا کہ اس مجمعے میں جس قدر حافظ موجود ہوں چھوٹے بڑے سب کھڑے ہو جائیں مجھے ایک آیت میں شبہ ہو گیا ہے اس کو حل کرنا چاہتا ہوں تو چاروں طرف سے بہت سے آدمی کھڑے ہو گئے جن میں بچے بھی تھے جوان بھی تھے اور بوڑے بھی تھے یہ دیکھ کر وائد صاحب نے کہا کہ الحمدللہ صاحبوں مجھ کو آیت میں شبہ نہیں ہوا تھا مجھے صرف یہ دکھلانا تھا کہ اس مجمعے میں جس کے اندر حفاظ کو بالقصد جوان ہی کیا گیا بلکہ یوں ہی سارا مجمعہ اتفاقا آ گیا ہے اور اس میں اس قدر حفاظ قرآن موجود ہیں اب قیاس کرو کہ سارے شہر میں کتنے حافظ ہوں گے پھر یہ اندازہ کرو کہ پورے دلے میں کتنے حافظ ہوں گے پھر یہ سوچو کہ سارے ملک میں کتنے ہوں گے اور دنیا بھر میں کتنے ہوں گے صاحبو یقاشری کا موجزہ نہیں تو کیا ہے اس زمانے میں جبکہ قرآن کی طرف رقبت کا کوئی سامان نہیں نہ اس کے حص کرنے والوں کو کوئی بڑا عوضہ ملتا ہے بلکہ زیادہ طرح عمرہ کی توجہ انگلیزی پڑھنے کی طرف ہے اور کفار قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود اس قدر حفاظ موجود ہیں کہ بچے بھی حافظ ہیں اور مرد بھی اور بعض قضبات میں عورتے بھی حافظہ ہیں سنانچہ پانی پت قضبے میں بہت عورتے بھی حافظہ ہیں اور بات سبق قرآن کی حافظہ ہیں یہ خدا کی حفاظت ہی ہے کہ قرآن کے اس قدر حفاظ ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں ان کا شمار کرنا بھی دشوار ہے اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کا سمجھنے ان پر دل جان سے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین حضرت اغدستانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیمات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیمات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ